السلام علیکم ناظرین دوستو اگر آپ میں سے کسی کو بھی آپ کے گھر میں کسی کو بھی کسی رشتدار میں کسی کو بھی بچے کو ہو جوان کو بوڑھی کو ہو عورت مرد کسی کو بھی لنگس کی بیماری ہو گئی ہو کوئی فیپڑے کی بیماری ہو گئی ہو فیپڑے میں پانی بھر گیا ہو یا سوجن ہو گیا ہو یا انفیکشن ہو گیا ہو یا درد رہتا ہو تو اس کے لئے اللہ والوں نے بزرگوں نے بہت ہی قیمتی بہت ہی مجرب آزمودہ آزمایا ہوا اس سے کتنے فیپڑے کے مرد ٹھیک ہو گئے ہیں تین وظیفہ بتلایا تینوں میں سے آپ کے لئے جو آسان لگے اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں اس پر عامل کر لیں اور اپنے اس بیماری کو جرسے ٹکنیں بے شک اچھے ڈاکٹر سے علاج کرتے رہیں جاری رکھیں علاج بلکل نہ چھوڑیں علاج کرتے رہے علاج کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کا بھی استعمال کریں اللہ کے پاک کلام سے فائدہ ضرور اٹھائیں کیونکہ جب تک اللہ پاک شفا نہیں دیں گے کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی تو جب اللہ کے پاک کلام کو ہم استعمال کریں کیونکہ قرآن پاک پورے کے پورے شفا ہے اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے فی شفاؤ لِن ناس قرآن نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شفا ہے تو اس بیماری میں آپ ضرور بھی ضرور اللہ کے پاک کلام کا استعمال کریں وہ تین مزیفہ عمل کیا ہے کہ اگر کسی کوئی پھپڑے کی کوئی بیماری ہو گئی ہو تو سورہ رحمان کی شروع سے لے کر کے الرحمان والقرآن سے مرد البحرین کے لفظ تک پڑھنا ہے سات مطبع شروع اور آخر میں تین تین مطبع دروش شریف اور یہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے مریض کو اتالیس دن تک لگتار پلائیں انشاءاللہ ضرور و ٹھیک ہوگا اس کی ساری بیماری ختم ہوگی پھر پڑے کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی یہ آزمودہ ہوا آزمایہ ہوا یہ وزیفہ ہے دوسرا ہے سورہ یاسین شروع سے لے کر کے یاسین والقرآن سے لے کر کے مبین تک سات مطبع پڑھنا ہے اور شروع میں تین مطبع دروش شریف آخری میں تین مطبع دروش شریف اور پانی پر پھوک کر کے بوتل میں رکھ لینا ہے اور ایک تالیس دن تک اس کو پلانا ہے مریض کو یہ بھی بہت ہی آزمایہ و مجرد وزیفہ ہے اس سے ضرور ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ نہیں کر سکتے یہ توہر سا مشکل ہوگا اگر آپ کے لئے تو بہت ہی آسان ایک وزیفہ ہے اللہ پاک کے دو نام السلام المؤمن السلام المؤمن یہ لفظ السلام المؤمن تین سو مرتبہ پڑھنا ہے کتنے مرتبہ تین سو مرتبہ اور پانی پر دم کر کے رکھ لینا ہے اور ایک تالیس دن تک مریض کو پلاتے رہنا ہے انشاءاللہ وہ ایک تالیس دن سے پہلے پہلے یا ایک تالیس دن تک ہوتے ہوتے وہ مریض بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے لنس میں کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی اور دوہ کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اس عمل کا بھی ضرور آپ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ سے دعا ہے آپ سبھی حضرات تمام ناظرین تمام بیماریوں سے تمام صیبتوں سے پریشانوں سے دوڑ رہیں محفوظ رہیں اور اخیر مزارش ہے کہ ویڈیو کا لائک فولو چینل کو سبسکر کر لیں اور بے لیکن مزا کر کے آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی قیمتی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں السلام علیکم